اسلام علیکم تمام دوستوں کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جوازات کی جانب سے جوہے ایک نیا قانون لاغو کر دیا گیا ہے جو کہ پہلے ایسا قانون نہیں تھا لیکن ابھی جوہے اگر آپ سعودی اریبیو میں رہتے ہیں تو آج کا جو قانون ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں اس قانون کے اوپر آپ کو ایک اہزا ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے عقامے کے متعلق ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر دینے اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دینے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ سعودی اریبیو میں رہتے ہوئے آپ کا عقامہ گم ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو فوری طور پر جا کے ریپورٹ کرنا ہوتا ہے نزدیک کے تھانے میں کسی بھی جہاں پر آپ نے جا کے جوازات میں اس کو ریپورٹ کرنا ضروری ہے اگر آپ ریپورٹ نہیں کرتے تو آپ کو جو ایک ہزار ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ اگر کہیں بھی سفر کر رہے ہیں یا آپ کا عقامہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس یا گم ہو چکا ہے تو آپ کو چیکنگ کے اوپر روک لیا جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے آپ کے پاس عقامہ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کا عقامہ گم ہو چکا ہے یا آپ کا عقامہ آپ کے کفیل کے پاس ہے یا کمپنی کے پاس ہے وہ آپ کو نہیں دے رہے تو آپ کو جو ہے اس صورت میں جو ہے آپ کو ایک ہزار ریال کا جرمانہ ہو سکتا ہے اور ساتھ میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کمپنی یا کفیل کا نام کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کمپنی اور کفیل کہے کہ ہمارے پاس اس کا عقامہ نہیں ہے ہم نے اس کو دے دیا ہے تو اس کے اوپر آپ کو زیادہ مشکلات بھی ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس آپ کا عقامہ گم ہوا ہے تو آپ نے اس کو فوری طور پر ریپورٹ کرنا ہے اگر آپ ریپورٹ نہیں کریں گے کسی بھی جاناں پر چیکنگ پر آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کو ایک ہزار ریال کا جرمانہ ہو سکتا ہے یہ نئے قانون ہے جوازات کی جانب سے یہ جو قانون ہے یہ صرف اور صرف آپ پہ اس وقت لاغو ہوگا جب آپ کے پاس عقامہ نہیں ہوگا تو آپ نے اپنا عقامہ اپنے ساتھ رکھنا ہے اگر آپ کے پاس عقامہ نہیں ہے آپ کا روم میں عقامہ ہے یا کسی اور جہاں پہ آپ کے پاس عقامہ نہیں ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو ایک ہزار ریال کا جرمانہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ کا عقامہ گم ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو فوری طور پہ جا کے ریپورٹ کر دینا ہے اگر آپ ریپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کو پھر ایک ہزار ریال کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا کسی بھی جہاں پہ آپ چیکی میں پکڑے جائیں گے تو آپ کو ایک ہزار ریال کا جرمانہ کر دیا جائے گا